ادھمپور سے اس وقت ایک دکھت سمچار سامنے آ رہا ہے بتا دیں رٹی پول جو رٹی بریج جو ادھمپور اور رامنگر کو جوڑتا ہے وہاں سے ایک ویقتی دوبارہ شلانگ لگا کر جو ہے اپنی جیون لیلا جو ہے ختم کر دی جب اس بارے میں ادھمپور پولیس کو پتا چلتا ہے تو انسپیکٹر رگویر سنگھ چودری ایسے چو ادھمپور وی سو انسپیکٹر جو راؤنڈ میل میں پولیس پوسٹ میں تیناتب ہے ترنت وہاں پر پہنچتے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ اور جب یہ پتا لگایا جاتا ہے کہ آخر کون ویقتی تھا جس نے پول سے شلانگ لگائی ہے اس بارے میں جب پتا کیا جاتا ہے تو یہ معلوم پڑتا ہے کہ یہ ویقتی جو ہے رامنگر کے بعد نمبر تین کا رہنے والا ہے جس کا نام درشن کمار ورما ہے اور جو ایک گورنمنٹ ایمپلائی ریٹائر گورنمنٹ ایمپلائی ہے ائر فور سے ریٹائر ہوا ہے اور اس کے بعد اب کہیں جو ہے کٹرہ میں کہیں سیکیورٹی کا کام کرتا ہے آج جب ساڑھے پانچ پونے شے بجے کے قریب ادھمپور پولیس کو ایک فون آتا ہے کہ ایک ویقتی دوبارہ پول سے شلانگ دیکھ کر جو ہے اپنی جیون لیلا ختم کر دی تورنت پولیس پہنچتی ہے آپ دیزویل میں دیکھ رہے ہیں کہ ادھمپور پولیس ویس تھانے لوگ جو اس کی ڈیڈ وارڈی ہے اس کو جو بین میں ڈال کر ادھمپور ہوسپیٹل جو جی ایم سی ادھمپور ہے وہاں کے لیے لے کے جا رہے ہیں اور اس کا شب جو ہے مہشری روم میں رکھا جائے گا پہلے انویسٹیگیشن کی جائے گی پراپر پورا انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد اس کے پریجنوں کو جو ہے کل کہیں نہ کہیں پوسٹ مارڈم کر کر شب جو ہے سوپا جائے گا فیلال آپ دیکھتے رہے ہیں آلی ٹائمز آلی ٹائمز کے لیے ایشمانی شرما کی رپورٹ